بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پہلے دیکھنے ہوئے ہیں یعنی کہ create a new user database authentication تو کوئی بھی user new create کرنے کے لئے آپ کو جسٹ یا create keyword کا یوز کرنے کے لئے create keyword لکھیں گے کیورڈ لکھنے کے بعد جیسے کہ یہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں create keyword لکھیں گے اس کے بعد user یہ بھی کیورڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے database وغیرہ create کرتے ہیں یعنی کہ create database create کچھ سینو نامز create table جو بھی ہے اس طرح یہی نام آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے create user ایک آپ کے user create کرنے آپ یہ نام کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے جگہ آپ علی لکھ لیں احمد لکھ لیں جو بھی لکھنا چاہئے جیسے کہ یہاں میں a لکھ لیتا ہوں create user a identified by اس کے بعد یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ password ہوتا ہے آپ کا بسکر یعنی کہ آپ اس کو identify کر رہے ہیں کس کی طرح password کے طرح تو یہاں اس کا password لگاتے ہیں جیسے کہ آپ password سیم بھی ہو جائیں اے اے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اے بھی یا سی کچھ بھی لکھ لیں جیسے کہ میں اے اے ہی لکھتے ہیں جو نام اور وہی میں نے password اب یہاں میں آپ کو پھر بتا رہا ہے password کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور نام بھی کوئی بھی آپ اپنی مرسی لکھ سکتے ہیں جس طرح سمجھانے کے لیے آپ کو غیرہ رہا ہے اس کے بعد default یا keyword table space یا keyword اور اس کے بعد data اب data کے جگہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں بھی ہمارے پاس اے لکھ دیا میں نے تو یہ ہمارے پاس basically یہاں جو default table space یعنی کہ user کو create کرنے سے پہلے یا ready پری ڈیفائن ہم نے پہلے دیا یوزر ڈیفائن ہی لیکن ہم نے اس کو پہلے ڈیفائن کر لیا ہوتا ہے یعنی کہ یہ default table space data کا مطلب ہے کہ کہاں ہم آج ہو ہم نے user create کے اس کا ڈیٹا کہاں جا کر یو ہے وہ store ہو basically وہ اس میں جا کر ڈیٹا ہمارا بس store ہوگا تو یہ پہلے سے ہم پہلے ہم table space create کرتے ہیں table space کو create کرنے کو ہم user create کرتے ہیں اس کے بعد ہم privileges role وغیرہ provide کرتے ہیں یعنی کہ privileges provide کرتے ہیں تو یہ ہم بعد میں دیکھیں کہ simple ابھی یہاں یہ سمجھے کہ کیسے کوئی بھی user create کرتے ہیں تو اس کو user کو create کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کیوں ریل کرنے کے لیے یعنی کہ create user اس کے بعد user کا name جو بھی لکھا ہے identified by اس کا password جو بھی لکھا ہے یہ ہمارا پہ یہاں سے user create ہو چاہے ہیں اس کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو یہ دو چیزیں مین لازمی دور ہو یعنی کہ default اور وہ جو ڈیفائن ٹیپ یعنی کہ جو user create کا وہ اس کا ڈیٹا کہاں جا کر وہ store ہو تو وہ ڈیفائن کرنے اس کے بعد اس کا جانے کہ یہ size جو ہے وہ ڈیفائن کرنے باس یہ مین چیزیں ہیں باقی آپ optional یہ ڈیفائن کریں یا نہ کریں لیکن پھر بھی بہتر یہ تو آپ اس کو جانے چیزوں کو ڈیفائن کر دیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سیمپل ابھی اگر آپ کو کوئی 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 پوچھ جاتی ہے تو کوئی بھی new user create کریں data based authentication کے true تو آپ اس کو create کا سکتے ہیں تو سیمپل ابھی پھر اس کو یہ یعنی کہ create user اس کے بعد user کا نام کوئی بھی ایسے کے ABC ہے identify by اس کے بعد یہاں xyz جو بھی لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد default table space data اس کا جو بھی جہاں جو data جاکہ store ہو یہ پہلے سامنے کے ایک پہلے define جو کیا تھا اس کا نام آپ کو دینا ہے جیسے کہ اس کا بھی نام میں نے a دے دیا ہے کیونکہ اس لئے میں نام سیم دے رہا ہوں پہلے یہاں different نام میں تو آپ کو یہ سمجھ نہیں بھیا دے تو آپ اس کا نام سیم بھی دے سکتے ہیں اور کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں آپ پہ depend کرتا ہے یعنی کہ آپ کا جتنا بھی data جو بھی یعنی کہ ایک student کے لیے ان کے student آپ ایک table یعنی کہ user create کر رہے ہیں student کے نام سے اس کا password a b c رکھا اس کے بعد آپ کے سبجیکٹ کا data یا کوئی بھی data یہاں اس کے table space کا رکھا ہے یعنی کہ data store کر رہے ہیں تو اس table کا نام جہاں آپ کا data store ہے یعنی کہ اس table space کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد temporary ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس temporary table space ہوتی ہے اور دوسری ہمارے پاس کونسی default یعنی کہ جہاں آپ کا data store ہے یہ temporary میں آپ کو temporary files وغیرہ جو وہ permanently ہوتی وہ اصل میں store ہو رہتی ہیں اور یہاں آپ کا data جو permanently basically store ہویا آپ کو جہاں جیسے کہ آپ کی جو جو ہارڈ ہو گئے رہا تو اس میں آپ کا data جو permanently آپ کا جو save محفوظ ہوتا ہے جب کہ جو ram ہوتی اس میں جب power off ہوتی تو data ختم ہے تو اس کا بھی یہ حساب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے create کرنا ہے default temporary table space temp اب temp یہ already پہلی define یہاں اس کو آپ بعد خود بھی کر سکتے ہیں یہ basically ہوتا ہے اب جب آپ نے user create یہ دونوں پہلی جو میں یہاں آپ نے user create کیا اس کو identify by password دیا یعنی کہ ایک user یہاں create ہو گیا اس کو یعنی کہ data کہاں جا کر وہ store کا سے ہو تو اس کو یہ define اس کا نام بتائے کہ آپ یہاں جا کر data store کر سکتے ہیں اور temporary فائزہ آپ کی یہاں ہوگی اور ان کو کتنا کتنا size دے ہیں اس میں size یعنی کہ quota quota بیسکلی size مطلب ہے کہ آپ کے پاس آپ کے table space size 100 MB آپ چاہتے ہیں کہ 100 MB ہی نہ اس کو ساری جو ہے پروائیڈ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس user کو صرف جو ہے پندرہ ایم بی دے دوں یعنی کہ آپ for example کہہ رہا ہے کہ وہ پندرہ ایم بی آپ کو اس کو دے دیں اس کے علاوہ user b کو ان داس ایم بی اس طرح مختلف user کو مختلف data table space کے لیے جو ہے size پروائیڈ گا دوں تو اس کے لیے اپنے quota keyword ایک لکھا اس کیوٹا keyword لکھنے کے بعد اس کا size یعنی کہ کتنا size دے ہیں یہ own بھی keyword اور اس کے بعد data یہ آپ کا جو نام یہاں جو نام لکھا ہوگا آپ نے جانے کہ جو table پہلے define اس کی کا نام جو ہے اس لکھ دینا ہے جیسے کہ میں نے ابھی اوپر a لکھا یہاں میں a لکھ دیتا ہوں تو 100 MB سے آپ نے کہا کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ پندرہ ایم بی پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں اسی طرح جو default temporary کے لیے بھی آپ نے size جو quota لکھا اس کے 10 MB آپ یعنی کہ 100 MB سے 10 MB own کس کے users تو یہ آپ یہاں temp بھی لکھ سکتے ہیں یہاں temp لکھ لیں یہاں user لکھ لیں کہاں سے آپ کتنا size یعنی کہ temp کے جو پہلے فائد بنی اس میں سے جو user کے نام سے جو temporary data store ہے اس کو میں 10 MB دینا چاہتا ہوں یہاں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہاں آپ temp بھی لکھنے کوئی سے فرق نہیں یہاں بھی آپ temp لکھتے ہیں یعنی یہ یہاں بچوں کو confusion ہے تو یہاں temp بھی لکھنا ہے یہ سلائیڈ والا انہیں ساں سا بات تھوڑی confusion کی اور کچھ بھی ہیں یہاں temp لکھ لیں یہاں جو user لکھ لیں یہاں پہ depend ہے یہ اور بھی اس کا نام جو آپ خود سے بھی temporary نام لکھ سکتے ہیں یہ اصل میں جب آپ کو جب چیک کریں گا آپ کو open کار کے table spacing تو وہاں آپ کو نظر آ جائے گا اس کے بعد ہاں password جو ہے expiry جو ہے وہ لگاتے ہیں تو just یہ keyword ہے password expiry کر لگانا چاہے تو ٹھیک ہے نہیں لگانا چاہے یعنی کہ کچھ دیر کے لیے وہ آپ کا password رہے گا اس کے بعد یعنی کہ آپ نے جیسے کہ کوئی بینک کی ویب سائٹ وغیرہ آپ open کرتے ہیں جو بینک کی ویب سائٹ ہوتی ہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا جو آپ کا password وغیرہ expiry ہوئی تھا اور وہ کہتا ہے کہ آپ نیا password لگائیں اسی طرح جو database بھی کیا کہتی کچھ دیر کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ password کیونکہ time to time جو ہے آپ کسی کو پتا نہ چال جائے اسی لیے وہ تھوڑی authentication کے بعد آپ کو نیا password لگانے کی جو ہے وہ کہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ old password for better یا old password یہ ساری چیزیں آپ ریڈ اوڈ کریں گے تو اب مجھے امید ہے آپ کو ساری چیزوں کے جو clear ہونے جو بھی آپ کو کیوریز وغیرہ بتائیں تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہے ہیل فلیس کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ